میں خود بھی کئی لوگ کے انٹرویوز لے چکا ہوں اور میرے دوست لوگ جو ہیں بہت سارے انٹرویوز لینے بھی جاتے ہیں دوسری کنٹریز میں بھی یو اے میں بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری کنٹری انڈیا پاکستان نیفال بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا ایجنسی میں ایک ڈیلیگیشن آتا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ انٹرویو لیتے ہیں ایجنسی میں آکے میرے کئی دوست لوگ جاتے ہیں انٹرویوز لینے کے لیے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ questions کا wrong answer دیتے ہیں اور کس طرح سے wrong answer دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ fail ہو جاتے ہیں سارا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے سوال کا کیسے آپ نے جواب دینا ہے اور کیسے آپ نے جواب کیا کیا چیز آپ نے نہیں بتانی ٹھیک ہے ایک example دیتا ہوں میرا ایک دوست recently پاکستان میں interview لینے گیا تھا اس نے ایک سڑکے سے پوچھا tell me about yourself تو اس نے کیا بتایا کہ میرا نام یہ ہے ٹھیک ہے یہ صحیح بتایا اس کے بعد اس نے اپنی age بتائی اس کے بعد اس نے اپنے بائیوں کی details بتائی اور بائیوں کی یہ بھی بتایا کہ میرے ایک بائی اتنے سال کا ہے اور ایک بائی اس company میں جواب کرتا ہے اتنی بینیں اتنے سال کی ہیں ٹھیک ہے میرے ماں باپ ہیں یہ سارا کچھ دیکھئے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں interview لینے والا آپ کی family میں interested نہیں ہوتا کبھی بھی آپ جب interview دے رہے ہوتے ہیں تو interview لینے والا وہ آپ پہ interested ہوتا ہے آپ کے مطالق جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میں کتنی qualities ہیں کیا experience ہے کتنے آپ قابل ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ select کیا جا سکے آپ fresher ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے fresher ایک جرم نہیں ہے definitely ہر بندہ fresher سے جو ہے وہ اپنا start لیتا ہے اس کے بعد experience بنتا ہے ٹھیک ہے پر یہ کہ interview کے کچھ ایسے points ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے بتانے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے question کا جو اگر کوئی question کرے interview والا تو آپ ایسے جواب دیں جس سے وہ آپ کو select کرے بے شک آپ کا experience نہیں ہے بے شک آپ نے جو ہے وہ کوئی hard work نہیں کیا یا کچھ بھی ہے سب سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے tell me about yourself اس میں آپ نے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے نام بتا کے اپنی qualification بتانی ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں بائی بین ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے اس کے بعد اپنی qualification کے بارے میں بتائیں interview والے کو ٹھیک ہے کہ میری اتنی qualification ہے ٹھیک ہے کون سے سال میں کی ہے کون سے college سے کی ہے university سے کی ہے یہ بتا دیں اس کے بعد آپ نے اپنا experience بتانا ہے اگر آپ کا experience ہے تو fresher ہے تب بھی میں بتاتا ہوں کیا بتانا ہے جب آپ کا اگر experience ہے کسی company میں ہے تو آپ بتائیں گے کہ میرا اتنے سال اس company میں experience ہے اس سال سے لے کر اس سال تک میں نے جو ہے اس company میں کام کیا ہے اس کے بعد اس company میں آپ کی achievements یعنی آپ کی جو جوب تھی اس میں آپ کی achievements کیا ہیں یعنی کہ کوئی اچھا کام کیا ہے اس جوب میں کوئی certificate ملا ہو کوئی appreciation ملی ہو کوئی اچھا کام کرنے پر company کے honor نے یا company کی management نے آپ کو کوئی appreciation certificate دیا ہے اس کے بارے میں discuss کرے تاکہ interview والا آپ پہ اور interest لے ٹھیک ہے اگر آپ fresher ہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ fresher ہیں تو interview والے کو convince کریں ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو select کرے ہی کرے ٹھیک ہے اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے interview والا آپ سے پوچھتا ہے کہ why i select you ٹھیک ہے کہ میں تمہیں select کیوں کروں ٹھیک ہے آپ کے پاس experience بھی نہیں ہے آپ اتنے قابل بھی نہیں ہو اس کو آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کئی interviews والے جو ہیں وہ sympathy بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ پہ ترس کھا لیتے ہیں تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ میں اپنی family کا ایک واحد only one person who is managing the expenses of my family ٹھیک ہے i'm only the one person میں ایک اکیلہ آدمی ہے جو اپنی پوری family کے خرچے اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور i'm jobless میں jobless ہوں and currently looking for job ٹھیک ہے میں job ڈونڈ رہا ہوں میں jobless ہوں میں اپنی family کے expenses اٹھانے کے لیے job ڈونڈ رہا ہوں کیونکہ میں ایک ہی بندہ ہوں جو اپنے family کا خرچہ چلاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ مجھے select کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں company کے rules اس میں یہ چیز main چیز follow کرنی ہے main چیز لازم add کرنی ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ میں اگر آپ مجھے select کرتے ہیں تو میں company کے rules کو ہمیشہ follow کروں گا ٹھیک ہے well discipline رہوں گا ٹھیک ہے میں discipline کو بھی follow کروں گا rules کو بھی follow کروں گا ایک چیز اور add کریں کہ i'm a fast learner ٹھیک ہے میں جلدی سیکھنے والا آدمی ہوں اور اپنے ہر کام کو time پہ complete کرنے والا آدمی ہوں اس لیے please مجھے آپ select کریے تو interview والا لازم آپ کو select کرے گا اگر آپ fresher ہیں تو اس کے بعد کیا پوچھتا ہے اس کے بعد main چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پرک رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو جان رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے what is your salary expectation ٹھیک ہے وہاں پہ کبھی بھی انڈیا پاکستان میں آپ جب جاتے ہیں تو کبھی بھی اپنی salary expectations نہ بتائیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے ان کی جو salary جو انہوں نے decide کی ہوتی ہے وہ for example example دے رہا ہوں ٹھیک ہے for example ان کی جو decided salary ہے وہ 2000 ہے اور آپ بولیں میری جو expected salary ہے وہ جی 4000 تو وہ آپ کو select نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے بہتر جواب یہ دینا ہے کہ آپ جو salary مجھے دیں گے ٹھیک ہے reasonable salary reasonable salary آپ جو مجھے دیں گے وہ مجھے منظور ہے ٹھیک اور ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو company کے rules کے مطابق company کے policies کے مطابق اور employees کو salary ملتی ہے وہ salary آپ مجھے دے دیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پر یہ کہ آپ نے لازمی بات یہ کرنی ہے کہ خود اپنی salary expectations especially جو دوسری country سے یعنی یو اے سعودی عربیہ قطر بہرین کئی سے بھی جو interview لینے والے آئے ہوتے ہیں ان کو نہیں بتانا ہے کہ مجھے اتنی salary چاہیے ہی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد at the last last میں جو ہے نا آپ نے ایک question ضرور پوچھنا ہے اس سے اگر آپ select ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ what will be my responsibilities in this job ٹھیک ہے کہ اگر میں select ہو گیا ہوں already تو میری responsibilities کیا ہوں گی اس جوب میں اگر میں جا کر جوب اپنی start کروں گا تو وہ پھر interview والا آپ کو مزید بتائے گا اس کے بعد آپ کا ویزا process وغیرہ start ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دوسری country میں تو آپ کا ویزا process start ہو جاتا ہے agency آپ کو protective اور medical وغیرہ کرنے کا بولتی ہے اور اس کے بعد within short time آپ کا ویزا issue ہو جاتا ہے اور ہاں میرے چینل کو subscribe کریں اگر آپ کو job کے related information چاہیے job ڈونڈ رہے ہیں اگر آپ کو interview کے related information چاہیے یا کوئی اور information informative information جو ہوتی ہے وہ آپ کو چاہیے تو اس چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو کو share کریں اور like بھی کر دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ